اہدن السراط المستقیم یہ وہ دعا ہے جو تقریباً ہر مسلمان روزانہ مانگتا ہے لیکن تھوڑا سا سوچئے دنیا میں کتنے اسلامی مالک ہیں کتنی مساجد ہیں کتنے مسلمان ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم اب ذرا سوچیں یہ سراط المستقیم ہے کیا اس کو جانے بغیر آپ ہزار بار بھی یہ کہہ دیں اہدن السراط المستقیم تو کوئی تبدیلی نہیں آنے والی آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ سراط المستقیم ہے کیا سراط المستقیم کیا ہے کسی کا حق نہ مارے کسی کی قیبت نہ کریں آپ کسی کا معاشی استحصال نہ کریں میرے خیال میں دنیا کا بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کسی کی محنت چُرائیں یعنی وہ محنت کرے آپ اس کا پراپر جو معافضہ نہ دیں معافضے کا پراپر نہ دینا معافضے کا تخیر سے دینا دونوں ہی اور بڑے گناہوں کا جنم دیتے ہیں تو گناہ کرنے والا شاید اتنا گناہ گارنی ہے جو اس کو اس حالت میں لے آتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر وہ کرتا ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے تو لہٰذا اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں اہدن سراط المستقیم تو آپ کو خود چاہیے کہ آپ ان چینوں سے آوائٹ کریں یعنی کسی کا معاشی حق نہ ماریں غیبت نہ کریں کسی کا ٹائم کے اوپر اس کا معافضہ دیں اور کسی کو دکھا نہ دیں دکھا دہی دینا فراڈ کرنا غیبت کرنا جھوٹ بولنا کہ سب چیزیں آپ کو اہدن سراط المستقیم والی دعا کرنے کے باب جیوز اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کبھی افلا نہیں پائیں گے ذرا غور کیجئے تو پھر آپ کبھی افلا کیا